بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ تو یہ صبح کا ٹائم ہے تو ہم کہیں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں بتاتی ہوں میں کہاں جا رہی ہوں تو میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں تو یہ جو آپ آواز سن رہے تھے یہ ادھر ایک گھر میں ایک آدمی ہے تو اس کا مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اللہ ماف کرے کیا مسئلہ ہے وہ ہر وقت ادھر بالکونی میں انچی انچی ہواسیں بولتا رہتے ہیں کافی وہ زیادہ چیختے ہیں تو صبح آئے ہیں رات کو جب بھی ادھر سے گزریں تو وہ ایسی چیختے ہیں اللہ ماف کرے تو میں اور میرے میاں جا رہے ہیں میرے ایک ٹرمین ہے ٹائم ہے میرا اپوائنٹمنٹ ہے کہیں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں ہے تو آج میں بڑی خوش ہوں یہ کیونکہ یہ میرا کام ہو رہا ہے اور بڑا ضروری کام ہے جس کے لئے میں جا رہی ہوں میرا مجھے آج ملا ہے پاسپورٹ نیشنلٹی جسے کہتے ہیں وہاں ہم جا رہے ہیں تو یہ میں بتا نہیں سکتی کہ یہ دن میرے لئے کتنا خاص ہے اور کتنا میں نے اس کے لئے ویٹ کی ہے تو گاڑی ہم نے پار کی ہے تو اس کے لئے ہم اب نکالیں لگی در سے وہ کیا کہتا ہے سلیپ جو ٹائم لگانا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے لئے ستر آئین ایک اورو اندر ڈالنا ہوتا ہے تو میں وہ اورو ڈالنے کے لئے ایدھر مشین کے پاس کھڑے ہو گئی ہے کوشش ہوتی جتنے چھوٹے پیسے اندر چلے جائیں ایک تو پرس جو ہے اس کے اندر سے جگہ بن جاتی ہے اور ایک ہی ہوتا ہے کہ چلو دس سینٹ بیس بیس سینٹ ٹائم لگا لینا پہلے ہم اتنی مشکل گھر سے نکلتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم بہرحال وہ تو ہو گیا کام لگا آگے میں سلیپ گاڑی کے اندر رہاکے تو ہم اندر جا رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں بلکہ ویٹ کیا کر رہے ہیں دروازے کے آگے آپ وہ پوچھتے ہیں جب سے یہ کرونا کا مسئلہ ہے ڈریکٹ ہم اندر جا نہیں سکتے پوچھتے ہیں پہلے سارا تو پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے تو میں پہنچ گئی ہوں جہاں سے مجھے پاسپورٹ ملنا ہے تو جو میرے پاس تھے پیپر لے کے آنے ساتھ وہ میں دے رہی ہوں ان کو میں نہیں دے رہی ہے میرے میاں دے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے ان کو پیپر دیئے اور تین چار پانچ مرتبہ میرے سنونے سائن کروائے اتنے سائن کرواتے ہیں جگہ جگہ چلو شکر الحمدللہ میرا یہ لاسٹ دین نو خوشی کا دین ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اب میں نے آپ سائن کر کے اپنے ادھر سے پاسپورٹ لوں گی جو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میرے تو ادھر سے ہاتھ ادھر جب میں پاسپورٹ مجھے پکڑا رہی تھی تو اتنے ہاتھ کام پھرے تھے بڑا بڑی خوشی ہوئی بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ بچوں کے پاس اور میرے میاں کے پاس تھیر میرے پاس بھی تھے اللہ حمدللہ آج اللہ کا شکر ہے یہ کام بھی ہو گیا تو اس کے بعد ہم ناشتہ نہیں کیا تھا گھر سے تو ڈریکٹ نکل آئے تھے تو یہ آگے ہم ادھر ایک بیکری ہے یا کیا کہتے ہیں کافی ٹائپ ایسے جگہ ہے ناشتہ کیا کرنا ہے پہلے تو ادھر جا کے ایسے ہم جیسے کسی دفتر میں آگئے ہیں تو پہلے اپنے اندراج بگرہ سارا فیل کریں ادھر انہوں نے پوچھا ہے میرا نام کتنے افراد ہیں کہاں پورا جیسے آئی ڈی بگرہ لکھنا پڑتا ہے پھر دو کافی ملیاں پینے کے لئے تو ہم نے دونوں نے ملکے بیٹھ کے ناشتہ کیا اور اپنے پاسپورٹ کے اوپر جو خوشی ہے اس کا اظہار کیا اور جو میں نے ویٹ کیا اس کا سارا میں نے خیال کیا کہ میں نے کتنا ویٹ کیا اس چیز کے لئے ناشتہ تو ہمارا ختم ہو گیا اتنا گیا ناشتہ تھا یہ تھا کہ چلو تھوڑی در بیٹھ کریں بچے گھر میں سوئے تھے جب ہم نکلے تھے تو یہ تھا کہ چلو ادھر بھی جب گئے تھے تو جلدی وہ جاتی دے دیا تھا کافی ٹائم تھا تو میں یہ تھا کہ چلو تھوڑی در بیٹھتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اپنی کافی اور ساتھ کخن لیا تھا کیک کا پیس لیا تھا تو جب ادھر سے ہم نکل ہیں تو اب میں جا رہی ہے ایک مارکیٹ میں جیسے ترکیش مارکیٹ ہے ادھر سے میں نے لینا تھا گوشت بغیرہ ختم ہوا تھا اور میں ادھر تو کوئی کلپ بغیرہ نہیں ڈالا نہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھے کتنا پیارا گرین دنیا اور پدینہ لائیں ہوں ساتھ گوشت لائیں اور نان لے کے آئیں ہوں کہ آج مجھے سب سے ایزی ہاں جب کچھ نہیں مجھے سمجھ آئے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو گوشت بنا لیں سدھا سدھا پیشر لگائیں اور پکا کے رکھ لیں تو یہ تھا کہ چلو اب آیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب گوشت لاتے ہیں تو وہ بھی مجھے تو تسلیہ نہیں ہوتی جب تک میں خود اس کو چھوٹا چھوٹا کارٹ نہ لو یا اس کی چربی وغیرہ سائل پر نہ کر لوں کیونکہ وہ ایسی مشین کے اندر ڈال کے پیس پکڑا دیتے ہیں جتنا وہ مرضی ان کو بولے کہ چھوٹے پیس کر دیں لیکن وہ کارٹ تو دیتے ہیں اپنی طرف سے بار اتنے نہیں ہوتے میں جب بھی لے کے آتی ہوں میں ضرور ایک تفہ اس کو ٹلین کرتے ہوں ایسے کارٹ کے چھوٹے پیس کرتے ہوں بڑے بڑے جو پیس ہوتے ہیں گوشت کے وہ تو زرہ بھی نہیں بھونے بھی نہیں جاتے اور اچھے بھی نہیں لگتے پکاتے وقت تو یہ دیکھیں یہ سارے اس کا جو چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے میں کرتے ہوں تو اب اس کو اچھی طرح واش کروں گی اور اس کو ڈرائے کروں گی اور جو میں نے پکانے وہ میں نے سائل پر کر لیا تو باقی میں اس کو فریز کر لوں گے پیکٹ بنا کے تو گوشت بنا رہی ہوں ساتھ دیں نارمل بھی لکل سمپل کہ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو آسانی سے یہ بنا لے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیاز لسن ادرک اور یہ جو خوشک مسال لے کیا اس کو مسال آجات کہتے ہیں نومک ہے حلدی میرچ ساتھ لوگوں کو موٹی مرچ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں موٹی میرچ جو بھی ہے سب کو میں نے کٹھا ہی ڈالنا ہے ٹوماتر وغیرہ اور پانی ڈال کے پریشر لگا دیا تھا خود ہی خود میں چائے بنا رہی ہوں ساتھ اپنی کیونکہ جب بھی میں کچھ بھی ایسے سالر وغیرہ یہ ہنڈی بنانے کے لیے میں نے کیچن میں جانا ہے تو میری لیے ضروری ہوتا ہے کہ ساتھ میں اپنی چائے رکھ رہی ہے خاص تو اور پر جب پریشر لگانا ہے کیونکہ پریشر جب لگا لیتے ہیں پھر ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چل اپنی میں ساتھ چائے پی لیتے ہیں اتنی دیر میں تو پریشر میں نے لگا لیا ہے تو اس کے ساتھ میں ہمجھے جو گوشت بکرہ واش کر کے رکھا تو اس کو وہ ڈرائے ہوئے تو میں پیکٹ بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ تو پیکٹ بنا کے میں کروں گے اس کو فریز گوشت تو ہم پاکستانی مارکٹ ہے وہاں سے لاتے ہیں تو وہ کٹھا ہی لے آتے ہیں تو پھر آسانی نہیں رہتی ہے مہین نادہ قریبہ نکل جاتا ہے تو یہ ترکش مارکٹ تو ادھر گئے تھے ادھر سے لے ہیں اچھا تو نہیں لگتا مجھے تو خیر نہیں اتنا اچھا ان کا ستانے کیوں لا معافر کہنا نہیں چاہیے ہر کسی کی اپنی ایک چوائز ہوتی ہے تو ہم شروع سے پاکستانی مارکٹ ہے وہاں سے لے کے آتے اس کی عادت پڑی ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو امرجنسی میں اگر نہیں ہے تو لے آئیں کیونکہ وہ دکان ہمارے سے کافی دور ہے تو اب میں کہتے ہیں پانی ہوں خوشک کر رہی ہوں اور ساتھ درک کا پیس تو اس کو میں اسے کرش کر رہی ہوں اندر ڈال رہی ہوں کرش کر کے تو میں اس کو بھون لوں گی اویل بغیرہ ڈال کے تو جو نان لے کے آئے تھا وہ اس کو دوبارہ سے میں نے گرم کی اس لاد بغیرہ کٹا ہے کیونکہ اینڈ پہ جب کھانا کھایا وہ تو میں نے نہیں اندر کوئی بھی کلیپ ڈالے بس بھوننے کے یہ مجھے لگتا ہے بھوننے تک میں نے آپ ویڈیو بنا ہی ہے تو چلے ٹھیک ہے اب یہ میرا لاسٹ فرسی جرچہ آ رہا ہے گھوش کا تو یہ ہے جو جس کی خوشی تھی آج میں نے وہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کیونکہ اس چیز کا سب کو انتظار ہوتا ہے جب ادھر آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی صاحب خیر خریت رکے سب کے اسپاس اور سب کے پاس ہی چیزیں آئیں تو صاحب پہ فضل کریں چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالی کل میلوں کی دوبارہ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیں خوش رہیں آباد رہیں کل تک کے لئے اللہ حافظ مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی موسیقی